نمسکار دوستو ہمارے چینل کے اندر آپ کا سواگت ہے دوستو آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ اس بار کی نوراتری آپ کو کچھ چیزیں بھول کر بھی کسی کو دان نہیں دینی چاہیے انیدھا دوستو دریدہ آپ کے گھر اور آپ کے گلے پڑھ جاتی ہے دوستو نوراتری کا تیوہار خوشیوں کا تیوہار ہوتا ہے مادرگا کی بھکتی اور مادرگا کی سکتی کا تیوہار ہوتا ہے اس دوران دوستو مادرگا کی پوجا کرنے کے ساتھ ساتھ ہی کئی پرکار کی چیزیں دان کرنے سے ہمیں اس کا سہستر گناہ پرابت ہوتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ دھنلاب کی پرابتی بھی ہوتی ہے لیکن دوستو اس کے بعد بھی کیا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں کو ہمیں دان بھول کر بھی نہیں کرنا چاہیے انیسا دوستو وہ چیزیں ہمیں لاب پرابت کرنے کی بجائے ہمیں کسی پرکار کی نکارت مقتا کا سنکیت یا پھر دیوی درگا کے کرود کا بھی ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے اسی وجہ سے ہم سوچتے ہیں کہ آخر ہم نے تو دان کیا پنیا کیا لیکن ہمیں اس کا لاب ملنے کی بجائے ہمارا نقصان کی ہو گیا تو دوستو ایسی کچھ چیزیں ہوتی ہے جو مادرگا کو بلکل بھی پرین نہیں ہوتی یا پھر ایسی چیزیں جن اگر آپ دان کرتے ہیں جس سے دھن کی دیوی لکشمی رشت ہو جاتی ہے اور آپ کے زیون کے اندر کنگالی دیکھنے کو ملتی ہے ایسی چیزیں بھول کر بھی کسی وقتی کو دان نہیں کرنی چاہیے تو دوستو آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے نویدن ہے کہ کمنٹ کے نیچے زی مادرگا ضرور لکھیں اور ویڈیو کو لائک کریں تاکہ اس پرکار کی زانگاری آپ کو ملتی رہے گی دوستو بات کرتے ہیں ایسی کونسی چیزیں تو سب سے پہلی چیزیں دوستو مادرگا کو گھر کے اندر بھولایا جاتا ہے مادرگا کی گھر کے اندر پوجا پارٹ آرادنہ کی جاتی ہے تو اس بات کا آپ کو ضرور دھیان رکھنا چاہیے مادرگا کے نیمٹ ایسی چیزیں جو آپ نے پوجا کے اندر اپیو کے اندر لی ہے یا مادرگا کی پوجا کرتے سمیں آپ نے کام میں لی ہے ایسی چیزوں کو دوستو نویدنے کے دوران پھول کر بھی جو پوجا سماپت ہو جائیں کسی کو نہیں دینی چاہیے یا تو انہیں آپ اپنے گھر کے اندر سنبھال کر رکھیں انہیں تھا آپ انہیں پیپل کے پیڑ کے نیچے رکھ دیں لیکن کسی بھی وقتی کو پوجا سے سمبندی سامگری آپ نہیں دیں انہیں تھا آپ کی گھر کی لکشمی دوسروں کے گھر چلی جاتی ہے اسی طرح دوستو نویدنے کے دوران دوستو کئی لوگ چھوٹی کنیاو کو مہلاو کو گپٹ آئیٹم وغیرہ بھی دیتے ہیں چھوٹی چیزیں بھی دیتے ہیں تو دوستو اس بات کا دھیان رکھیں ما لکشمی اور بھگوان سری گنیسی سے جوڑی چیزیں جیسے کی بھگوان سری گنیسی کی مورتی ہو گئی ما لکشمی کی مورتی ہو گئی اس پرکار کی چیزیں آپ کو کسی کو بھی گپٹ کے اندر دینے سے بچنا چاہیے اگر آپ ان دو چیزوں کو گپٹ کے اندر دوسروں کو دیتے ہیں تو دوستو آپ کے گھر کے لکشمی گنیس دوسروں کے گھر چلے جاتے ہیں اور آپ کو اس کا فائدہ پرابت نہیں ہو پاتا ہے اسی وجہ سے دوستو اس بات کا آپ کو دھیان رکھنا چاہیے کہ آپ کو لکشمی گنیس کسی کو بھی ادھار نہیں دینا چاہیے دوستو اسی طرح نوراتروں کے دوران بھگوکوں کو بھوجن کرانے سے بہت زیادہ فائدہ پرابت ہوتا ہے چھوٹی کنیاؤں کو بھوجن کروایا جاتا ہے اور چھوٹی کنیاؤں کے نیمیت کاریے کیا جاتے ہیں لیکن دوستو اس بات کا دھیان رکھے کسی کو بھی ایک تو باسی بھوجن بھول کر بھی نہیں کروانا چاہیے اگر آپ کسی کو بھی آپ کے گھر کے باہر چاہیے بھیکاری بھی آیا ہے اور آپ انہیں باسی بھوجن کھلاتے ہیں نوراتر کے دوران تو دوستو اس کے دوران آپ کو اچھی سبکامنا ہے یا اچھی آسیس نہیں ملتی اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے گھر پریوار کے اندر آپ کو کنگالی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسی لیے نوراتری کے دوران نہ تو کسی کو باسی روٹی دے اور نہ ہی باسی بھوجن کھانے کے لیے دے تاکہ آپ کے گھر پریوار کے لیے اچھا دیکھنے کو ملے اسی طرح دوستو نوراتری کے دوران کپڑوں کا دان کرنا بہت اچھا مانا جاتا ہے اور جو کوئی بھکت کپڑوں کا دان کرتا ہے سمر لیجئے اس کی زیون بھر اسے کنگالی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا اور اچھی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہے لیکن دوستو نوراتریوں کے دوران دو چیزوں کا وصیح صدیان رکھنا چاہئے ایک دو دوستو آپ کو بھول کر بھی آپ کے پہنے ہوئے جو کپڑے ہوتے ہیں آپ نے اپیوک کر کے چھوڑ دیا ہے اس پرکار کے کپڑے آپ کو نوراتری کے دوران دان نہیں کرنے چاہئے اور دوستو دوسرے ہوتے ہیں کالے رنگ کے کپڑے دوستو کالے رنگ کے کپڑے نکارتمکتہ کو آکرشید کرتے ہیں نکارتمکتہ کو اپنی طرف کھیچتے ہیں اسی وجہ سے دوستو کالے رنگ کے وصیحوں کا نوراتری کے دوران دان نہیں کیا جاتا ہے اگر آپ ان کا دھیان رکھتے ہیں تو آپ کے گھر کے اندر ساکھ ساتھ مادرگا پر ویس کرتی اسی طرح دوستوں اس بات کا بھی آپ کو وزیر سے دھیان رکھنا چاہیے کہ نوراترو کے دوران مادرگا کی پوجہ اور مادرگا کی بھکتی کا دن ہوتا ہے اس دن آپ کو دوستوں کبھی بھی دھیان رہے کہ چمڑے کی جڑے چیزیں آپ کو بھول کر بھی دان نہیں دینی چاہیے دوستوں ایسی چیزیں جن کے اندر چمڑا تھوڑا بھی یا زیادہ کسی بھی مادرہ کے اندر چمڑا لگا ہو اور جس کیونکہ دوستوں چمڑا کسی بھی جانور کو مار کر یا کسی مرے ہوئے جانور کی چمڑی کے مادیم سے بنایا جاتا ہے اور دوستوں اسے اصوب مانا جاتا ہے اس لئے اس بات کا ضرور دھیان رکھیں چمڑے کا دان آپ کو بھول کر بھی نوراترو کے دوران نہیں کرنا چاہیے اندھا آپ کے گھر کا پیسہ دوسروں کے گھر چلا جاتا ہے اسی طرح دوستوں نوراترو کے دوران اس بات کا بھی وشیز دھیان رکھیں کہ آپ کسی کو بھی ادھار دینے سے بچیں کیونکہ دوستوں نوراترو کا تیوہار ہوتا ہے آگمن کا تیوہار گھر کے اندر روپے لانے کا تیوہار تو اس دوران اگر آپ کسی وقتی کو آپ روپے ادھار دیتے ہیں یا روپے دان کے اندر جیسے کہ آپ دان کے اندر روپے ڈائریکٹ لی نہ دیں ہاں ایک دو روپے یا دس پچاس روپے آپ دکشنا کے طور پر دے سکتے ہیں لیکن آپ کو کسی کو بھی روپے دان یا ادھار نہیں دینے چاہیے یہاں دوستوں آپ کے گھر کی لکشمی دوسروں کے گھر سے لی جاتی ہے بلکہ نوراترو کے اندر تو دوستوں دھن آگمن کے پریاز کرنے چاہیے نہ کی کسی وقتی کو آپ کو اس پرکار کی چیزیں دینی چاہیے دوستوں نوراترو کا تیوہار ماں آ دی سکتی مادرگا کے بھکتی کا تیوہار ہوتا ہے مہیلاو کے اندر دوستوں سانتی سمردی اور ویواہک زیون کو اچھا بنانے کا تیوہار ہوتا ہے تو اس بات کا وشیز جان رکھے نوراتری کے دوران مہیلاو کو اپنے سوہاگ کی چیزیں جیسے کی آپ کمکم منگل ستر اس پرکار کی چیزیں بھول کر بھی کسی وی مہیلا کو ادھار یا آپ نے اپیوک کے اندر لے لی ہے وہ چیزیں پہننے کے لیے نہیں دینی چاہیے دوستو نوراتری کے دوران سوہاگ کی چیزیں سولہ سنگار کی چیزیں بانٹنے سے بہت زیادہ پنے کے پرابطی ہوتی ہے اور بہت زیادہ آپ کو دھرم پرابط ہوتا ہے تو آپ کیا کریں بادار سے نہیں سوہاگ کی چیزیں جس کے اندر کمکم بھی لاسکتے ہیں لے کر آئیں اور انیا مہیلاو کو ویترید کریں نشطی طور پر آپ کا ویباہیک جیون مجبود اور آپ کا ویباہیک جیون اچھا ہوگا لیکن آپ کے دوران اپیوک کے اندر لے گئی سوہاگ کی چیزیں آپ کو بھول کر بھی کسی انہی وقتی کو نہیں دینی چاہیے دوستو اسی طرح نوراتری کے سندھیا کال کے سمیں اور نوراتری کے صبح صبح اس بات کا ویشیر دیان رکھے کسی کو بھی آپ اپنے گھر سے دہی دودھ چھانچ پیاج اس پرکار کی چیزیں کسی کو بھی نہیں دینی چاہیے دوستو ان چیٹوں کو گھر کی سمردھی سے اور گھر کے اندر سکارت مکتہ سے جوڑ کر دیکھا جاتا ہے اگر آپ سندھیا کال ہو جاتا ہے نوراتری کا اس کے بعد آپ سے کوئی دوستو دودھ دہی چھاچ اس پرکار کی چیزیں مانگنے آتا ہے تو آپ کو ترند پرواؤ سے انہیں منع کر دینا چاہیے لیکن دوستو آپ کو انہیں وہ چیزیں نہیں دینی چاہیے انیتہ آپ کے گھر کا سو بھاگیا آپ کے گھر کی سمردھی دوسروں کے گھر جلی جاتی ہے اسی طرح دوستو نوراتری کے دوران کچھ چیزیں ہوتی ہیں ان کا بھی آپ کو وسیع سے دھیان رکھنا چاہیے جیسے کہ دوستو آپ کو ایسی چیزیں جو کی نکیلی اور دھاردار ہو ایسی چیزیں آپ کو بھول کر بھی کسی انہیں وقتی کو دان نہیں دینی چاہیے دوستو کیونکہ نکارت مکتہ کا تیوہار نہیں ہے سکارت مکتہ کا تیوہار اور نکارت مکتہ والی چیزیں اگر آپ دان کرتے ہیں تو آپ کو پنیے کی پرابطی ہونے کے بجائے کسی پرکار کا نقصان ہو سکتا ہے اسی وجہ سے آپ کو نوراتری کے دوران نکیلی اور دھاردار چیزیں دینے کے بارے میں منع کیا جاتا ہے اسی طرح دوستو اگر آپ چاہتے ہیں مادرگا کی آپ کے گھر کے اندر اشیم کر پا ہو تو نوراتری کے دوران دوستو آپ کو میٹھی چیز گھر کے اندر بنا کر یا میٹھی چیز آپ کو اپنے گھر کے اندر لا کر مادرگا کو بھوگ آدھی لگانے کے بعد جیسے مٹائی ہو کھیر بتا سے اس پرکار کی چیزیں ہو آپ جرور سے جرور لوگوں کے مدیل آگر بانٹے نچی طور پر مادرگا کا ایسا آثیرواد آپ کو ملتا ہے سمجھ لیجئے آپ کا کوئی بھی سترو بال باقا نہیں کر پائے گا آپ کے گھر کے اندر سمردھی دیکھنے کو مل جاتی ہے اسی طرح دوستو نوراتری کے دوران چھوٹی چھوٹی کنیاو کو گپٹ آئٹم کھلونے اتیادی چیزیں بانٹنا اور اتیادی چیزیں انہیں دینا سمجھ لیجئے آپ کے گھر کے اندر سمردھی لانے کا پرتی کمانا جائے گا اور آپ کے گھر کے اندر مادرگا نچی طور پر نواز سے کرنے لگتی ہے اسی طرح دوستو نوراتری کے نو دنوں کے دوران آپ کو کچھ غلط کاریاں ہوتے ہیں جیسے کی چوری کرنا جھوٹ بولنا اس پرکار کے پاپ بھرے کاریاں آپ کو بھول کر بھی یا کسی وقتی کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنا ایسا بھی کاریاں آپ کو نہیں کرنا چاہیے انیتہ آپ کو صبح کی بجائے صبح پرینام بھی دیکھنے کو مل سکتے تو اگر آپ ان چیزوں کا پالن کریں گے تو آپ کو کبھی بھی کچھے مڑ کر دیکھنا نہیں پڑے گا اور آپ کے گھر پریوار کے اندر اپنے آپ اس مردھی اور مادرگا کا واس ہونے لگتا ہے تو دوستو میں آپ کو ایک اوڑ زانکاری دینا چاہتا ہوں کہ اس نوراتروں کے دوران آپ جیسے تو لوگ ڈاؤن کا سمیں ہیں اور کسی پرکار سے آپ باہر نہیں جا سکتے لیکن پھر بھی آپ ایک بار کسی سکتی پیٹ کے اندر آپ درسن کر کے ضرور آئے اور وہاں پر آپ دان دکشینہ ضرور کریں اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کس پرکار مالکس میں آپ کے گھر کے اندر اپنے آپی واس کرتے ہیں اور آپ کے گھر کے اندر اپنے آپی نواز کرنے کے لئے آتے ہیں امیر ہے کہ یہاں زانکاری آپ کو اچھی لگی ہوگی اس پرکار کی انیہ زانکاری دیکھنے کے لئے آپ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھی ساتھ اس ویڈیو کو لائک کرنا اور ویڈیو کو سیئر کرنا نہ بھولیں اور ٹومنٹ کے اندر ضیع مادورگاہ ضرور لکھیں تاکہ اس پرکار کی زانکاری آپ کو ملتے رہے گی جیسے رامتروں دھنیواد متروں